اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وللہ علی الناس حج البیت من استطاع ایرہ سبیلا آمند باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نوبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاکنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی ازمت حبیبه ان اللہ وملائکته یسلونا علی النبی یا ایہا اللہین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا واصحاب سیدنا وشفینا ومولانا محمد مبارک وسلم السلام واریک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا سیدی یا خبیب اللہ السلام واریک یا سیدی یا رحمت لیلعالمین وعلا آلیک واصحابک یا سیدی یا شفی المزنبین کرونا ہاں حمد و سلام رب ذو الجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالے کے عرض و سماوات بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفی امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے ویوب مالے کے رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون مقام سیاہ لا مقام سید انسجام سرور لالا رخا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم بنی آدم نیر بتہ رازدار ما اوخ شاہد ماتغ صاحب علم نشرا معصوم آمنا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور معبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سمین زبیل احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ علی عمران کی آیت نمبر ستانوی کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اسی کے زمن و زیل میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا اللہ تعالی میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے پچھلے جمعہ المبارک میں فضیلت حج عمرہ کے مطالق باتیں تھیں تو آج حج کے مطالق خوش باتیں میں آپ کے گوشت گزار کرنی ہے یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے حج اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علی عمران میں یہ ارشاد فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَیت اور لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے جو رستے کی استطاعت رکھتا ہو رستے کی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ سفر کا زادرہ آنے جانے کا خرچ رکھتا ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالی کے گھر کا حج فرض ہے اسلام کا یہ تیسرا بنیادی رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت پہ اللہ تعالی نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض فرمایا ہے صاحب استطاعت کون ہوتا ہے اس کی وضاعت پچھلے جمعہ میں نے کر دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم ارشاد فرما حج کا جو لغوی معنی ہے وہ قصد اور ارادہ کا ہے حج کا لغوی معنی ارادہ کرنا قصد کرنا اور شریع استطلاع میں حج کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص ارکان کی عدیگی کے لیے رب جلال کے مقدس گر قابط اللہ شریف کی طرف جانا اور وہاں جا کے ارکان کو عدیگی کرنا یہ شریع استطلاع میں حج کا معنی ہے آقے کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت فضیلت بیان فرمائی حج کی فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے اور حج کر کے وہ واپس لوڑتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم دیا ہو گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہ اللہ کے گھر سے واپس آتا ہے آقے کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حج انسان کو غنی کر دیتا ہے حضور نے فرما کہ حج کرو غنی ہو جاؤ اور سفر کرو صحت پاؤ گے سفر کرنے سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے اور حج کرنے سے انسان غنی ہو جاتا ہے اور باقاعدہ آقے کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنا جو مال و دولت حج کے اوپر حج کے لئے خرچ کرتا ہے یا یعنی اس سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا بخاری شریف میں باب الحج میں یہ حدیث پاک موجود ہے آقے کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے مالی حالات کمزور ہو جائیں تو کسرت کے ساتھ عمرہ کرنا شروع کر دو اور حج کرنا شروع کر دو اس کی برکت سے حج اور عمرہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرما دے گا تو یہ وعدہ ہے رب ذل جلال کا حج زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے اور پانچ سال بعد جو کتب احادیث میں حدیث پاک دلالت کرتی ہے آقی کریم علیہ صلی اللہ موجود تھے سیاب اکرام کا مجمع تھا تو آقی کریم علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو جس کے پاس زاد راہ ہو سفر کرنے کی استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف سفر کرے حج کے لئے آئے تو کسی سیابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا ہم ہر سال حج کرنے کے لئے آیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے دوسری بار یہی سوال کیا یا رسول اللہ ہم ہر سال حج کرنے کے لئے آیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے پھر بھی خاموشی اختیار کی انہوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر سال حج کرنے کے لئے آیا کریں تو آکے کریم صلی اللہ نے سکوت توڑتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابی اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ ہر سال آپ حج کرنے کے لئے آیا کرو تو پھر ہر سال ہی آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے لیکن ہر سال نہیں زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا یہ بھی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ اگر صاحب استطاعت ہو طاقت رکھتے ہو زاد راہ ہے تو پھر پانچ سال بعد اللہ کے گھر کا ضرور حج کر لیا کرو لیکن یہ استعبابی حکم ہے بہت زیادہ فضیلت آئی ہے آہ حدیث مبارکہ میں کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی تو زیارت کرنا اس گھر کو دیکھتے رہنا بھی اللہ تعالی کی عبادت میں شمار ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ایک سو بیس رحمتیں اللہ تعالی کی ہر وقت اپنے گھر پہ نازل ہو ان کے اوپر جو تواف کر رہے ہوتے ہیں اور چالیس رحمتیں اللہ تعالی ان لوگوں کے اوپر نازل فرماتا ہے جو کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کعبہ شریف کی طرف نگاہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کے اوپر اپنی چالیس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تو یہ ایسی جگہ ہے جس کی زیارت ہی عبادت ہے کیونکہ زیارت کا ایک درجہ رکھا مخصوص مقامات پہ زیارت کو بہت زیادہ عامیت حاصل ہے اسی لئے علماء نے جو جب اس چیز کو بیان کیا ہے اور حج کے متعلق جب احادیث کو اکٹھا کیا ہے تو علماء نے اس کا جو ٹائٹل دیا ہے وہ حج و زیارت دیا ہے صرف حج نہیں کہا بلکہ حج و زیارت کہا ہے کیونکہ بعض مقامات پہ جو زیارت ہے یہ عبادت سے بڑھ جایا کرتی ہے اور صوفیات تو فرماتے ہیں کہ زیارت ہمیشہ ہی عبادت سے بڑھ جا کرتی ہے اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ اس کی کوئی مثال بیان کر دیں تو انہوں نے چند مثالیں بیان فرمائی ہیں والدین کی خدمت کا عجر بیان کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ وَبِلْوالدَيْنِ احسانَ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ بلائی کرو تو یہ عجر ہے اس میں ثواب ہے کتنا عجر ہے اس چیز کی وضاعت نہیں ہے کلیر نہیں کیا کہ ماں باپ کی خدمت کا کتنا عجر ہے لیکن آگے جو حدیث پاک بیان کی نبی کریم صلی اللہ نے نے فرما کہ جس نے خوش ہو کے اپنے والدین کا چہرہ دیکھ لیا تو اللہ تعالی اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے خوش ہو کے جس نے پیار سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا تو اب یہاں پہ زیارت ہے یہاں پہ خدمت اور عبادت سے درجہ لے گئی اور پھر قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں قرآن مجید دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا قرآن مجید زبانی پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے کس طرح زیادہ ثواب ہے دیکھ کے قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے حافظ صاحب نے چار یا پانچ سال لگائے ہوتے ہیں عوض کرنے کے لئے وہ اگر پڑھیں تو اتنا ثواب نہیں ہے لیکن ایک عام آدمی جس نے ناظرہ پڑھا ہوئے ہے وہ قرآن مجید کو دیکھ پڑھتا ہے تو اللہ زیادہ ثواب عطا فرما دیتے حافظ کا بھی ایک اپنا درجہ ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے اللہ تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اپنی فزیرت بیان فرمائی لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ شریف کو دیکھنا بھی قعبہ شریف میں جا کے ذکر کرنا تصویات کرنا درود پاک پڑھنا تواف کرنا نماز پڑھنا اس کا الگ ثواب ہے عجر ہے رب ذو جلال نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنی جو رحمتوں کا نزول فرماتا ہے رب ذو جلال فرماتے میری جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان میں مخصوص رحمتیں اس شخص کے اوپر ہوتی ہیں جو قعبہ شریف کی زیارت کر رہا ہوتا ہے اور حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جب اللہ کے گھر میں آؤ قعبہ شریف میں آؤ تو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں جھگا کے آؤ اور چلتے آؤ جب سمجھو کہ سامنے قعبہ آ گیا ہے تو پھر قعبہ کو نظر اٹھا کے دیکھو تو آنکھ جب دعا کرو اس وقت جو بھی دعا کر لوگے تو رب ذل جلال وہ دعا اپنی بارگاہ میں فورا قبول فرما لے گا پہلی نظر دیکھنے میں جو دعا ہوگی وہ کسی بھی صورت میں رد نہیں کی جائے گی دعا کی جو فضیلت اور دعا کی قبولیت کے جو مقامات بتائے گئے ہیں ان میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب بھی جاؤ وہاں پہ قابے کو پہلی نظر سے دیکھو تو اللہ تعالی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے تو یہاں پہ زیارت کا بہت زیادہ درجہ اور اسی زمن میں ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ ان نظر الہ وجہ علی عبادت کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے کیونکہ آقی کریم علی صلی اللہ علی یہ جانتے تھے کہ ہر کوئی علی کے چہرے کو نہیں دیکھ پائے گا کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہ پائے وہ آپ کے زمانے کے بعد میں آئے تو اس کے لئے کیا حکم ہے تو آقی کریم علی صلی اللہ نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت علی کا ذکر کر لے علی کا ذکر کر کر نا بھی عبادت ہے اور پھر آگے دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آقی کریم علی صلی اللہ نے پوچھا کہ ابو آقی کریم علی صلی اللہ علی علی کے اوپر اپنا سارا مال لٹا دیا کرتے تھے جب حضور مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی علی اللہ تعالی مجھے مال دیتا رہے اور میں آپ کے اوپر وہ خرچ کرتا رہوں مجھے یہ بڑا پسند ہے اور پھر دوسری چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ بیٹی میری ہو اور وہ ساری زندگی آپ کی خدمت گزاری میں رہے تو یہ بھی ابو بکر کو بڑا پسند ہے آئیش صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرما کہ نظر اللہ وجہ رسول اللہ یا رسول اللہ آپ سامنے ہوں اور میں آپ کے چیرے کا دیدار کرتا رہوں بس مجھے یہ عمل بڑا پسند ہے تو پھر یہی وجہ ہے کہ حضور کے چیرے کی زیارت کی برکت سے مل ہے بعد میں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے اسی لئے ترغیب دی کہ اللہ کے گارکی زیارت کے لئے اس کا بہت زیادہ درجہ ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں حج کے اس کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے حج کا کہ اس سے اللہ تعالی کا قرب میسر ہوتا ہے حج کرنے سے پہلا اس کا مقصد حج کا یہ اسی لئے رب زلجلال نے فرمایا کہ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لَحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَا کہ قربانی کا گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا قربانی کرتے ہو قربانی دیتے ہو گوشت خود کھا لیتے ہو غرباء میں تقسیم کر دیتے ہو رشتہ داروں کو دے دیتے ہو اور جو خون ہے وہ گلیوں میں بہ جاتا ہے اور اس کی جو خالے ہیں وہ مدارس میں چلی جاتی ہیں مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں تو اللہ کو کیا ملا تمہاری قربانی سے فرمایا اللہ کو تمہارے دل کا تقوی ملا تو اس لئے فرمایا کہ حاج کرو اس سے تقوی کے ساتھ خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ کرو تو اس سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا اللہ کی رضا جوی اجتماعیت کا درس دیا گیا حاج سے مالے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز با جماعت ہے جس وقت مسلمان نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو یہ ایک مالے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اس سے پہلے امتوں میں نہیں تھا پہلے امتوں میں جماعت نہیں تھی اجتماعیت نہیں تھی یہ خصوصیت ہے آقے کریم علیہ السلام کی امت کی اور شہر کی سطح پہ جو مسلمانوں کا اجتماع ہے وہ جمعہ المبارک کا اجتماع ہے یہ شہر کی سطح پہ کہ شہر کے تمام لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو کے نماز جمعہ ادا کریں خیر آج کل شہر میں مختلف مقامات پہ نماز جمعہ کی ادائگی ہوتی ہے آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے تولماء نے اس کی اجازت دے دی ہوئی ہے پہلے پورے شہر میں ایک ہی جگہ اجتماع ہوا کرتا تھا جمعہ کا اور پورے شہر کے لوگ وہاں جا کے نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے اور اس سے بڑا اجتماع جو مسلمانوں کا ہے وہ عیدین کا اجتماع ہے عیدین پہ اس سے بھی بڑا اجتماع رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے لئے رکھ دیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ حج کا اجتماع ہے یہ عالمی اجتماع ہے مسلمانوں کا اس میں ایک گاؤں کے ایک شہر کے یا ایک ملک کے لوگ نہیں آئے ہوتے بلکہ اس میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہوتا ہے اور خطبہ حج پھر اس اجتماع میں جو ہے میدانِ عرفات میں چونکہ یہ ارکانِ حج میں ہے میدانِ عرفات میں جا کے ٹھہرنا ارکانِ حج میں یہ شامل ہے وہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہے اور وہاں خطبہ آج کے دن خطبہ حج دیا جاتا ہے جو امامِ حج ہے وہ خطبہ دیتا ہے اور اس خطبہ کا سننا بھی ضروری ہے جو شخص وہ خطبہ سنے گا تو اس کا حج ہوگا اور جو وہاں جا کے وہ خطبہ نہیں سنے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا یہ ضروری رکھ دیا تو اس میں جو امامِ حج کا جو منصب ہے کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں مختلف ممالک سے مختلف زبانوں سے مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو امامِ حج کا یہ منصب ہے کہ جو عالمِ اسلام کی جو عظیمت ہے تو اس کے اوپر امامِ حج بات کرے اپنے خطبہ حج میں یہ اس کا منصب ہے یہ امامِ حج کا منصب ہے کہ وہ مسلمانوں کی اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو امامِ حج ہے وہ پورا سال جو ہے اپنے کافلے مختلف ممالک میں بھیجے اور دیکھے کہ اس وقت مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے کیونکہ جو حال اس وقت امتِ مسلمہ کا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے تو امامِ حج کا یہ منصب ہے کہ وہ اپنے کافلے اپنی ٹیم مختلف ممالک میں بھیجے اور وہ وہاں جا کے دیکھیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے اور وہ آ کے رپورٹ دیں اور اسی طرح یہ پورا سال یہ سلسلہ جاری رہے پھر جب حج کا موقع آئے تو حج کے موقع پہ امامِ حج جو ہے مسلمانوں کی اس اجتماعیت پہ بات کرے اور مسلمانوں کی جو پستی ہے اس کے اوپر وہ امامِ حج بات کرے یہ اس کا منصب ہے اور ضروری ہے اس کے لئے اور پھر جب اگلا سال آئے تو پھر وہ بھیجے کہ جو ہے اس کا فائدہ کتنا ہوا اور اس سے جو درس اور سبق حاصل کر کے لوگ گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے محنت کتنی کی اور کوشش کتنی کی اگر اس طرح عرب اپنے آپ کو تیار کر لے اور امامِ حج مسلمانوں کی اجتماعیت پہ بات کرے تو مسلمان ایک مرتبہ پھر متحد ہو سکتے ہیں اور عروج کی طرف جو ہے اپنا قدم بڑھا سکتے ہیں آج میں اگر یہاں چھیما کالونی کے اس پلیٹ فارم پہ بات کروں تو کچھ اس کا فائدہ تو ہو سکتا ہے چھیما کالونی کی لیول پہ لیکن جو پورا شہر ہے اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا اس سے اس خطبے سے یا اس بات سے تو یہ جو مرکزی جگہ ہے پورے شہر کی ادھر اگر اجتماعیت پہ بات کی جائے تو اس کا پھر فائدہ ہوگا اور کعبہ شریف میں میدانِ عرفات میں تو چونکہ پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں مختلف ممالک سے مختلف زبانوں کو سمجھنے بولنے والے اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ تو اگر امام حاج اس منصب کو بیان کرے اور پھر جو حاج کرنے جاتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ خطبہ حاج غور سے سنیں اس کو سمجھیں اور جو عربی زبان نہیں سمجھتے تو آج کل تو ٹرانسلیٹر بھی موجود ہیں جو خطبہ حاج ہوتا ہے اس کا ترجمہ بھی وہاں پہ بیان کر دیا جاتا ہے تو جو لوگ عربی نہیں سمجھتے وہ اس خطبے کو اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں تو پھر وہ جو پیغام ہے جو امام حاج نے خطبہ حاج میں دیا ہے وہ پیغام لے کے آنا چاہیے اور وہ پیغام پھر پوری امت مسلمہ کو اور جو ملنے والے ہیں ان کو سنانا چاہیے اپنے علاقے کی سطح پہ اپنے گاؤں کی سطح پہ اپنے شہر کی سطح پہ علامہ اقبار رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اقبال کوئی پوچھے یہ ظاہرین حرم سے اقبال کوئی پوچھے یہ ظاہرین حرم سے کہ حرم کا توفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہاں سے آتے ہو آب زمزم پلا دیتے ہو خجوریں دیتے ہو اس کے علاوہ اور کوئی توفہ نہیں ہے حرم کا وہ خطبہ حاج میں جو آپ نے نور حاصل کیا ہے وہ بھی تو ذرا بتاؤ نا کہ وہ کیا ہے وہاں پہ پیغام کیا ملا امت مسلمہ کو اس چیز کا بھی تو بیان کیا جائے یہاں پہ لوگ خجوریں کھلاتے ہیں اپنے ملنے والوں کو پانی پلاتے ہیں یہ توفہ ہے وہاں کا اور قیمتی توفہ ہے اچھا توفہ ہے ضرور لے آئیں لیکن ادھر سے جو نور ملا ہے وہ بھی آ کے لوگوں کو بتائیں اس کا بھی تذکرہ ہو تاکہ امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر جو ہے عروج کی طرف سفر کریں تو یہ اجتماع ہے مسلمانوں کا دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں متحد ہو جائیں پوری دنیا کے مسلمان اجتماع کرنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے کٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بڑی تگو دو کرنی پڑتی ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بہت کوشش اور قربانی دینی پڑتی ہے لیکن حاج کا یہ ایسا اجتماع ہے کہ اس اجتماع کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل اپنے گھر کی طرف مائل کر دیئے کشش ہے ہر شخص کے دل میں وہاں جانے کے لیے کوئی حاج کی تڑپ رکھتا ہے تو کوئی عمرے کی تڑپ رکھتا ہے اور ہر شخص کی خواہش ہے جو نہیں گیا تو اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لے جائے اور جو گیا ہے اس کی خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ رب ذوالجلال لے جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تڑپ رکھ دی اپنے گھر کی ایک کشش راک دیار انسان کے دل میں اس کا ایک اور مقصد بھی ہے حج کرنے کا مساوات کا درس جو وہاں جا کے ہم حاصل کرتے ہیں مختلف قومیں مختلف رنگ و نسل کے لوگ مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی لباس پہن لیتے ہیں وہاں پہ جس کو ہم اعرام کہتے ہیں اور اللہ کے گھر میں بادشاہ گدا امیر غریب کالا گورا عربی عجمی ہر قسم کے لوگ ایک ہی لباس پہن کے ایک ہی آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی صدا لگا رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو یہ مساوات کی ایک عملی مثال ہے جو وہاں جا کے اللہ کے گھر میں جا کے جو ظاہرین حرم ہیں وہ پیش کرتے ہیں وہاں پہ ایک سبق ملتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ آکے آپ ایک ہو گئے ہو سارے مسلمان متحد ہو گئے ہو اپنے ملکوں کی تفریق بھول گئے ہو رنگ و نسل کی امیری غریبی کی اونچا بڑا ہونے کی تفریق بھول گئے ہو اللہ کے گھر میں تو جب اللہ کے گھر سے لوٹ کے جاؤ گے تو وہاں جا کے بھی پھر اس تفریق کو بھول جانا یہ ایک پیغام ہے حج کا تو انسان وہاں سے لوٹ کے آئے اور پھر وہی تفریق شروع ہو جائے وہی اونچ نیچ شروع ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج کی جو حقیقی روانیت ہے وہ میسر نہیں آئی تو اسلام کی یہ جو اجتماعیت ہے اور یہ جو عالم اجتماع ہے اس کا یہ ایک بنیادی مقصد بھی ہے کہ ہم مساوات کو بھی قائم رکھیں ایک اور بھی مقصد ہے حج کرنے کا اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے ماضی کی ماضی کے ساتھ وابستہ رکھ دیا گیا اور ماضی کی یاد تازہ کرا دی گئی انسان کو جس وقت جاتے ہیں حج کرنے کے لئے تو وہاں جا کے پہلے جو چکر تواف کے لگاتے ہیں تو پہلے چکر رمل کے ہوتے ہیں رمل کیا ہے کہ جب تواف کے لئے لوگ گئے ہوتے ہیں تو جس طرح پہلوان بازو اٹھا کے ٹہل ٹہل کے چلتا ہے مقم ہے کہ پہلے تین چکر اس طرح لگا لیے جائیں تو اس کو رمل کہتے ہیں بازو اٹھا کے چلنا اکڑ کے چلنا ویسے عام جگہ پہ منع ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی اور قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمائی ان اللہ لا يحب المتکبرین بازو اٹھا کے اکڑ کے چلنا یہ علامت تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا لیکن وہاں پہ حکم ہے کہ چلو بازو اٹھا کے چلو اکڑ کے چلو جس طرح پہلوان چلتے ہیں اس طرح چلو اس چیز کی تعلیم دی اس چیز کی طرف مائل کیا جب ہم نے غور کیا اس پہ ہم نے ماضی میں جھانک کے دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ جو فتح مکہ کا وہ دن ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس وقت مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور پھر ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا اور وہی صحابہ کرام دس ہزار صحابہ کرام کا اجتماع اور دس ہزار صحابہ کرام کا لسکر دوبارہ مکہ میں داخل ہوا حضور کی معیت میں فاتح بن کے تو کفار اور مشرقین انہوں نے دیکھا جس وقت وہ تواف کرنے کے لئے آئے کیونکہ اس وقت جو ہے غزوات میں جہاد میں اور مختلف کاموں میں مسلمانوں نے مدینہ میں اپنا وقت صرف کیا تو مسلمان کمزور ہو گئے اور مالی حالات بھی کمزور تھے مسلمانوں کے صحت کے اعتبار سے بھی مسلمان کمزور ہو گئے تو جس وقت وہ تواف کر رہے تھے تو کفار اور مشرقین نے جب دیکھا تو انہوں نے باتیں کی انہوں نے کہا کہ دیکھو جب یہ مکہ سے گئے تھے مدینہ ہجرت کر کے تو یہ طاقتور تھے ان کو سب کچھ میسر تھا آج یہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں آہ یہ پست ہو گئے ہیں آج ان کی چھاتی میں وہ زور نہیں رہا جو پہلے تھا تو رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرما دیا کہہ معبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما دو کہ جس طرح پہلوان کھاڑے میں ٹیل ٹیل کے چلتا ہے اس طرح وہ چلیں اپنا بازو اٹھا کے چلیں ان کو پتہ چلیں کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں مسلمانوں کی چھاتیوں میں اب بھی وہی زور ہے جو پہلے موجود تھا صرف ان کفار اور مشرقین کو دکھانے کے لیے تاکہ ان کے ذہن میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمان کمزور ہیں وہ بات ختم ہو جائے ان کے ذہن سے وہ بات نکل جائے تو ایک علت بھی تھی اور ایک معلول بھی تھا یعنی اس وقت جس وقت شعبہ کرام آئے تھے تو مشرقین نے کفار نے بات کی تھی تو حضور نے حکم دیا تھا رمل کا اب جس وقت مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اب تو وہاں پہ کفار اور مشرقین نہیں ہوتے کہ وہ مسلمانوں کو تانہ دیں یا مسلمانوں کو کہیں لیکن آپ بھی حکم ہے کہ جب جاؤ تو پہلے چکر رمل کے کاٹو بازو اٹھالو ٹہل ٹہل کے جیسے پہلوان چلتا ہے اور پھر تیز کر دو اپنے تواف کو یہ حکم ہے آپ کفار تو موجود نہیں ہے جب علت ختم ہو گئی تو پھر معلول بھی ختم ہو جانا چاہیے اب جو ہے یہ جو علامت تکبر کا حکم دی آپ یہ ختم ہو جانا چاہیے لیکن نہیں قیامت تک یہ جو ادا ہے یہ جو طریقہ ہے تواف کا یہ قیامت تک برقرار رہے گا تاکہ جب بھی مسلمان کسی بھی ملک سے کسی بھی علاقے سے کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے کسی بھی رنگ و نسل کے مالک جس وقت وہ آئیں گے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے اور رمل کریں گے تو ان کی جو سوچ ہے وہ ماضی میں چلی جائے گی اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ وہی طریقہ ہے صحابہ کرام کا جس کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اللہ کے گھر میں اپنا دیا تھا اس سے مسلمانوں کی ماضی کی جو یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی تو ہمیں ماضی سے وابستہ رکھنے کے لیے یہ جو ارکان ہیں یہ بھی ماضی سے وابستہ رکھنے کے لیے قائم کیے گئے تاکہ مسلمان یہاں آکے حج کے ارکان ادا کریں تو ماضی کی یاد تازہ ہو جائے پھر آپ دیکھ لیں کہ حجرِ اسود کو بوسہ دینا جب ہم حجرِ اسود کا بوسہ دیتے ہیں انسان کے دل میں اکلوتی اولاد کو بوسہ لینے کی اتنی تڑپ نہیں ہوتی جتنی حجرِ اسود کو بوسہ لینے کی تڑپ ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں انسان اپنی اولاد کے لیے اتنی محبت نہیں رکھتا جتنا حجرِ اسود کو بوسہ دینے کے لیے انسان کے اندر کشش ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ مجھے موقع میسر آ جائے کہ میں حجرِ اسود کو چوملوں حجرِ اسوات کو بوسہ دے دوں جبکہ وہ ایک پتھر ہے اور اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے پہلے یہی تھا نا کہ پتھروں سے وہ مورتیاں بناتے تھے اور پھر ان کی پوجہ کرتے تھے تو اس لئے اسلام نے پتھروں سے دور کیا لیکن وہ ایک پتھر ہے اسلام اس کے قریب کر رہا ہے تو جس وقت ہم نے اس پہ غور کیا جس وقت ہم نے اس پہ سوچا تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کا بوسہ دیا ہے اور جس وقت حضور کا امت یہاں حج کرنے کے لئے آئے گا حجرِ اسوات کا بوسہ دے گا تو اس کے لئے ماضی کی یاد تازہ ہو جمعہ المبارک میں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس حدیثِ پاک کو جتنی بار بھی بیان کیا جائے تو ایمان کو تازگی ہی ملتی ہے حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوسہ دیتے تھے تو آپ اس کو پتھر سے مخاطب ہو کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تُو یہ مت سمجھنا کہ تُو کعبہ شریف میں نصب ہے یہ مت سمجھنا کہ تُو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے تجھے میں اس لئے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے تو جب بھی حاجی حج کرنے کے لئے جائے اور پھر وہاں جا کے حجرِ اسوات کو بوسہ دے تو ماضی کی یاد تازہ ہو جائے کرتی ہے اور پھر مقام ابراہیم کو آپ دیکھ لیں قرآن میں حکم دیا رب ذوالجلال نے وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مسلح بنا لو وہاں پہ نماز پڑھو نفل ادا کرو تو اب وہاں وہ بھی ایک پتھر ہے اور جس کے اوپر حضرت ابراہیم عریف السلام کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کے آپ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا وہ بھی تو ایک پتھر ہے لیکن حکم ہے کہ وہاں جاؤ اگر ادھر موقع ملے نہیں تو ارد گر جہاں بھی تمہیں موقع ملے وہاں جا کے نفل ادا کرو یہ آجی کے لئے ضروری رکھ دیا گیا ان کے ارکان میں آج کے ارکان میں اس کو شامل کر دیا گیا تو جس وقت ہم نے پلٹ کے غور کیا تو ہمیں پتھا چلا کہ کوئی پتھر ایسا ہے جس کو حضور نے بوسا دیا ہے اور کوئی پتھر ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی کے قدم کے بوسے لئے ہیں آج اللہ تعالی نے ان کو یہ عزاز عطا کر دیا ہے جس وقت مقام ابراہیم پہ جا کے حج کرنے والا شخص نفل ادا کرے گا تو اس کی سوچ ماضی کی طرف پلٹ جائے گی اور ماضی کی یاد تعدہ ہو جائے گی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا اسی طرح آپ صحیح کو دیکھ لیں یہ جو صفا اور مروہ کے تو دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے دوڑنا تو کوئی عبادت نہیں ہے لیکن وہاں جا کے دوڑیں تو وہ عبادت میں شامل کر دیا گیا بلکہ اللہ تعالی نے فرما انس صفا والمروہ تا من شاعر اللہ کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور آج ہی کو حکم ہے کہ اس کے اوپر دوڑو کیوں حضرت اسمیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی صفا اور مروہ کے اوپر اور کیوں دوڑی تھی حضرت اسمیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے یہ ایک فلسفہ ہے تو وہ پاک تینت خاتون اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وادی غیر زیزر میں ان کو چھوڑا تو حضرت حاجرہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہمیں اس جنگل بیعبان میں جہاں انسان تو کجا ہیوان کا وجود بھی نہیں ہے یہاں تو کوئی کیڑا مکوڑا بھی نظر نہیں آرہا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا پھر جو ہے انہوں نے دوسری بار پوچھا دوسری بار سوال کیا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ بھی ایک نبی کی زوجہ تھی انہوں نے بھانپ لیا کہ کوئی وجہ ضرور ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں میں چھوڑ کے جا رہے ہو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے حاجرہ ہاں اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق میں آپ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو حضرت عبراہیم نے کلمات کہے تھے کہ اے ابراہیم اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں اور خیر سے جائیں جس رب کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا تو وہ رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا اور پھر جس وقت وہ پانی ختم ہو گیا تو آپ نے صفا اور مروہ کی دور لگائی صفا اور مروہ کے چکر کٹے تو رب ذوالجلال کو یہ ادا بڑی پسند آئی آپ نے فرمایا کہ اے میری بندی تو نے عظیمت کی ایسی داستان رکم کی ہے تو نے ایسا کام کی ہے اور ایسا بھروسہ رکھا ہے مجھ پہ کہ قیامت تک آنے والے میں ہر نبی کو بھی تیری اندہوں پہ دوڑاؤں گا ولی بھی اس راہوں پہ دوڑے گا اور ان کے امتیں بھی اس راہوں پہ دوڑتے چلے جائیں گے آج جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں صفا اور مروہ پہ دوڑ لگی ہے صبح جاؤ دوڑ لگی ہے شام جاؤ دوپیر جاؤ جب بھی جاؤ صفا اور مروہ کے اوپر دوڑ لگی ہوئی ہے دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے لیکن یہ اللہ کے بندوں کی وہ نشانی ہے جس کو اللہ تعالی نے قائم رکھا خود سید الانبیاء دوڑے اللہ کے سارے نبی ان راہوں پہ دوڑے ہیں سید الانبیاء دوڑے اور حضور کے سعابہ ان راہوں پہ دوڑے اور اس وقت بھی دوڑ لگی تھی جب سعولیات میسر نہیں تھی اب تو بڑا کچھ وہاں پہ بن گیا ہے اس وقت بھی دوڑ لگی تھی آج بھی دوڑ لگی ہے اور قیامت تک دوڑ لگی رہے گی ان کا مقصد تو پانی کا حصول تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آج جب حاجی دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بغال میں پانی کی بوتل موجود ہوتی ہے انہوں نے تو اپنے بیٹے کے لیے دوڑ لگائی تھی کئی حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کے بیٹے ان کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ماضی کی طرف مسلمان کو جوڑا جا رہا ہے کہ تمہارا ماضی یہ ہے اور وہاں پہ بوڑے بھی دوڑ رہے ہیں جوان بھی دوڑ رہے ہیں مرد بھی دوڑ رہے ہیں عورتیں بھی دوڑ رہی ہیں بچے بھی دوڑ رہے ہیں اور جن کے پاس دوڑنے کی سکت نہیں ان کو ریڈیو میں دال کے دوڑایا جا رہا ہے اور یہ صحیح مکمل کی جا رہی ہے تو یہ ہمیں ماضی سے جڑا گیا تاکہ ماضی کی یاد تازہ رہے مسلمانوں کے دل میں اور پھر آپ آبِ زمزم کو ہی دیکھ لیں آبِ زمزم یہ وہ چشمہ ہے جو حضرت اسمیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا حکم ہے کہ اس کا پانی کھڑے ہو کے پیو چشمیں سارے جاری اللہ نے کیے کشمیر میں چشمیں اللہ نے جاری کیے ناران کا غان میں چلے جائیں وہاں پہ بھی جاری چشمیں اللہ نے جاری کیا اور وہ بھی اللہ کا جاری کردہ چشم ہے لیکن حکم ہے کہ جب وہ چشمہ تمہیں میسر آ جائے اور اس کا پانی پینے کو مل جائے تو پھر کھڑے ہو کے پانی پیا کرو یہ حکم لگا دیا تاکہ جس وقت انسان حج کرنے والا شخص اللہ کے گھر میں آیا ہوا شخص جس وقت آبِ زمزم پیے گا اور کھڑے ہو کے پیے گا تو ماضی کی ایک یاد تازہ ہو جائے گی اور اس کا ذہن پلٹ کے فوراً اس طرف چلا جائے گا کہ یہ وہ پانی ہے جو اللہ کے نبی کے قدموں سے نکلا تھا حضرت اسمائیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا تھا اور خود سید الانبیاء نے اس کو کھڑے ہو کے پیا ہے اور جب آج حضور کا امتی وہاں جا کے اس چشمے کا پانی پیے گا تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی تازیم کی اور یہ نبی کے قدموں سے نکلا ہوا پانی ہے تو مسلمان کو ماضی کے ساتھ جوڑنا مقصد تھا وہاں جا کے جتنے بھی ارکان ہیں حج کے آپ جتنے بھی ارکان ہیں سارے دیکھ لیں ان کو پڑھیں گہرائی میں جائیں پھر غور و فکر کریں تو حج کے تمام کے تمام ارکان انسان کو ماضی سے جوڑ رہے ہیں اور ماضی کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے پھر جس وقت تمام ارکان مکمل ہو جاتے ہیں حج مکمل ہو جاتا ہے تو پھر حکم ہے آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد کی بات ہے آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد حج کرنے کے بعد پھر میرے قبر کی زیارت کے لئے آنا اس کی تعلیم ارشاد فرمائی بخاری شریف میں حدیث موجود ہیں اور آقے کریم علیہ السلام نے اس کی وعید بھی فرمائی فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَنظُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي کہ جو حج کرنے کے لئے آیا لیکن میری زیارت کے لئے نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ جفا کی اس نے میرے ساتھ ظلم کیا اور قرآن مجید میں حکم ارشاد فرما دی عرب ذوالجلال نے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَالَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے معبوب وہ آپ کے دروازے پہ آ جائیں اور اللہ سے معافی منگیں اور حضور بھی ان کی سفارش کریں لَوَاجَدُ اللَّهَ تَوَّا بَرْرَّحِيمَا تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے یہ حضور کی زندگی کی بات نہیں ہے یہ حضور کے وسال کے بعد میں بھی یہ حکم لاغو ہے اور جاؤک پوری قیامت تک آنے والے نسلوں کے لئے یہی حکم ہے کہ وہ حضور کے دربار میں آ جائیں حضور کی قبر انور پہ آ جائیں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو فرماتے ہیں کہ لوگ اگر حضور کی قبر کی زیارت کر لیں اور قبر کی زیارت کر کے آئے تو یہ نہ کہیں کہ ہم حضور کی قبر کی زیارت کر کے آئے ہیں بلکہ وہ یہ کہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آئے ہیں حضرت شیخ احمد رفاہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگ گزرے ہیں حضور غوث عظم عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے دور کے تھے اور ان کا یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں حضور غوث عظم نے لکھا ہے اپنی کتب تصنیف میں فرماتے ہیں کہ یہ سید تھے آلِ رسول سے تھے یہ جس وقت کعبہ شریف میں حج کرنے کے لئے گئے تو حج کرنے کے بعد پھر روزہ رسول کی آزری دی مدینہ شریف میں پہنچے جس وقت روزہ رسول پہ پہنچے تو کھڑے ہو گئے آکے کریم علیہ السلام سے مخاطب ہو گئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ آپ کا شہزادہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کو سلام کرتا تھا تو آپ کی مبارک زبان سے جواب ملتا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سلام کرتے تھے السلام و حریق کا یا رسول اللہ کہتے تھے تو جواب ملتا تھا اور یہ آکے کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ مجھ پہ درود و سلام پڑھو اور جو محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پڑھے گا تو میں اس کا درود و سلام سنوں گا اور خلوص اگر زیادہ ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو جواب بھی ملے گا تو جس قدر اس میں خلوص ہوگا اسی قدر اس کی برکتیں ہوگیں تو حضرت الشیخ آمد رفائی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے روزہ اقدس پہ آگیا ہوں پہلے گھر سے سلام بھیجتا تھا تو جواب ملتا تھا آج صرف جواب نہیں چاہیے آج مسافہ بھی چاہیے آج سلام کا جواب بھی اسی طرح چاہیے جس طرح میں سلام کرنے کے آیا ہوں حضور غوص اعظم عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں کئی بار جب علت جا کی شیخ آمد رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو آکے کریم عریف صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس سے حضور کا ہاتھ بلند ہو گیا یہ پانچ سو اکتر ہجری کے بعد کا واقعہ ہے روزہ اقدس سے ہاتھ باہر نکلا تو حضرت شیخ آمد رفائی لپٹ گئے حضور کے ہاتھ کو چوما بوسا دیا مسافہ کیا اور حضور غوص اعظم فرماتے ہیں کہ وہاں مسجد نبی شریف میں اس وقت ستر ہزار لوگ موجود تھے کتنے ستر ہزار لوگ موجود تھے حضرت شیخ آمد رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے ستر ہزار لوگوں نے حضور کے دست اقدس کی زیارت فرمالی آپ کے شعر آپ کے زلہ گجرانوالا کے ایک شاعر نے بڑا ہی خوبصورت جواب دی ہے اس کا اور کسی حدیث کا بڑا ہی خوبصورت ترجمہ لکھا ہے مجرم ہو تو مو عشقوں سے دھوتے چلے آؤ آؤ درِ طواب پہ روتے چلے آؤ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ جب بھی آؤ درِ یار سے ہوتے چلے آؤ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بار بار اپنے گھر کا آج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ